بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ کفار سے مل جانے کی بنابر تمہیں محروم کر دیں پھر تم نتیجہ تن کچھ پالو تو جن کی بیویاں چلی گئی ہوں انہیں اتنا دو جتنا وہ خرچ کر بیٹھے ہوں اور ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان لے آئے ہو آج ہماری سورہ المنتحنہ کی ایم مبرکہ نمبر گیارہ الیون کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامن گفتگو ہماری کلچر رہی تھی کہ وہ مسلم عورتیں جنہیں اللہ تعالی نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور دیرہ اسلام میں داخل ہوئی اور وہ مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے آئیں اور سولہ حدیبیہ کے جو نکات تھے کل اس پر تفصیل ہی ہماری بات ہوئی اس کے بعد اب یہ دوسرا مرحلہ ہے ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن فَاتَكُمْ شَيُّمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ الَلْقُفَارِ کالواری سورت حال تو یہ تھی کہ کافروں کی عورتیں مسلمان ہو کر آقا کے پاس آگئیں مسلمانوں کے پاس آگئیں جس میں امِ کلسوم بن عقبہ بن عبی محید کا ذکر میں نے کیا تو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا اب دوسرت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں وہ نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں مسلمانوں کے نکاح میں ہیں اور وہ اسلام سوڑ دیں اور واپس چلی جائیں تو ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو اس میں جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے چھے خواتین ایسی ہیں چھے خواتین ہیں یہ ٹوٹل جنہوں نے نعوذ باللہ یہ حالات کے دوران انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا اور یہ مرتد ہو گئی اور انہوں نے واپس مکہ جانے کے لیے جو ہے وہ خواہش کا ظاہر اظہار کیا اور ان سے نکاح فس کر کے یہ واپس کفار میں لوٹ گئی چھے خواتین ہیں یہ تو ان کے بارے کیا ہے قرآن پاک کی آئے مبارکہ نازل ہوئی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ذو کے مسلمان مردوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا انہیں حق مہر دیا اس پر اخراجات ہوئے اب یہ صرف اسلام کی وجہ سے یہاں سے واپس چلی گئی ہیں اور یہ جتنے مسلمان ہیں یہ ظاہر ہے انہوں نے اخراجات کیے اور اس اپنی بیوی سے یہ محروم ہو گئے تو فرمایا اس میں چونکہ وجہ جو ہے وہ درمیان میں اسلام بنی ہے تو اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی اسلام برداشت کرے گا اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کا نظام مساوات کتنا خوبصورت ہے اسلام کا نظام مساوات نظام عادل نظام تساوی وہ کس قدر خوبصورت ہے حالانکہ یہ کہہ دیا جا سکتا تھا کہ اس میں عورت میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کہ جناب وہ عورت ہے وہ اب کافر ہو گئی ہے واپس چلی گئی ہے مرتد ہو گئی ہے اب نہیں رہ سکتی تو اس میں کیا کیا بات ہے ٹھیک ہے چلی گئی واپس وہ نہیں رہنا چاہتی لیکن اللہ تعالیٰ کس انداز میں اس کا دین کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنا پیارا دین ہے کتنا عدل و انصاف والا دین ہے کہ فرمایا نہیں اب سوگے ان کو اس عورت نے چھوڑا جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہے اور جو ہماری راہ میں ہماری وجہ سے تکلیف برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ہمارے اوپر حق اس کی کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں مثال کے طور پر شہید کے بارے میں کیا کہا گیا شہید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس پر گواہی دی گئی عربی زبان کا لفظ ہے شہید اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب شہید کا یہ ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے جنتی ہونے کی گواہی دے دی جاتی ہے اب اس کے ظاہر ہے گناہ بھی ہیں اس سے انسان ہے لگزشیں بھی ہوئی ہوں گی خطائیں بھی ہوئی ہوں گی لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کو اتنا درجہ کہ موت کے ساتھ ہی اس کو شہید گیا دیا گیا کہ اس کی گواہی کمپلیٹ ہو گئی کہ یہ جنتی ہے کیا ہے رب زلجلال نے فرمایا یہ شخص ہے یہ میری رضا کے لیے کوئی ذاتی بات نہیں ہے یا اس کا ذاتی دشمنی اور دوستی نہیں ہے بلکہ جس کے ساتھ یہ لٹ رہا ہے جنگ کر رہا ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں صرف میری رضا کے لیے کر رہا ہے تو فرمایا جو میری رضا کے لیے لڑا بچ رہے تو غازی ہے اور غازی کا انام کیا رکھا فرمایا مالِ غریمت دو اسے جو کافروں کا مال آیا ہے وہ اس کو غریمت میں دے دو اور دوسری بات فرمایا جو غازی لوٹ کر آتا ہے اس دن تک جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالی صاحب کا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کتنا بڑا درجہ ہے کتنا بڑا یہ مقام اور درجہ ہے اور اگر فرمایا وہ کام آ گیا تو اسے شہید کہا جائے گا اور فرمایا شہید کے لیے پھر عزاز کیا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین میں بات میں گرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرما دا یہ شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے اتنا بڑا مقام ہے اور اس میں کیا ہے ظاہر ہے کوئی نفل نہیں پڑے جا رہے کوئی عبادت نہیں کی جا رہی فرض کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا جو بنیادی چیز ہے تو اس لیے مسلمانوں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے اس سے بڑا عزاز اور رگارد جو ہے وہ کوئی ہے اس سے بڑا رگارد کوئی نہیں ہے اس سے بڑا کوئی عزاز کوئی نہیں ہے کیونکہ سامنے ذات کونسی ہے رب زلجلال کی ذات ہاں اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے اور اس میں یہ بڑی بات ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں یہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ رضا اللہ کی آجائے یہ مشکل طورہ ہوتا ہے ظاہر ہے انسانی نفس ہے یہ انسان کو بڑا مجبور کرتا ہے ظاہر ہے ہر لمحہ قرآن پاک میں بقیادہ موجود ہے کہ یہ یجری مجرد دم یہ انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے اور ہر لمحہ انسان پر اٹیک کرتا ہے اور انسان پر حملے کرتا ہے بلکہ نیک کام جب ہو اس پر زیادہ حملے کرتا ہے انسان ایک نیکی کر رہا ہے یا نیک عمل ہے وہ نیک عمل بجا آوری لارہا ہے تو اس کے ذہن میں وسابس پیدا کرتا ہے کہ تُو یہ کرے گا تو تجھے یہ ملے گا تُو یہ کرے گا تجھے یہ شورت مل جائے گی تُو یہ کرے گا تجھے یہ عزت مل جائے گی یہ کیا یہ شیطان ڈالتا ہے کہ اس نے نیک کام تو کر لیا ہے کسی طرح اس کے نیک کام کے عجر کو میں زائع کر دوں مثال کے طور پر قرآن نے اس کو بڑا واضح فرمایا ہم نماز پڑھتے ہیں کتنی بڑی عبادت ہے یہ فرض ہے عبادت ہے لیکن اگر شیطان نے حملہ کر دیا اور شیطان نے ذہن میں یہ ڈال دیا با وقتِ نماز کہ زبردست بڑا اچھا کام ہے لوگ تجھے نمازی کہیں گے بندہ بڑا اچھا ہے نماز روزہ کا خیال کرتا ہے نمازی پریزی ہے جو ہی یہ خیال آگیا فوراں عبادت برباد ہوگی فوراں عبادت تباہ ہوگئی وضو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بھی بیکار گیا مسجد میں آنا وقت نکال کے وہ بھی بیکار گیا وہاں پر رہنا وہ بھی بیکار گیا اور الٹا کیا ہوا تباہی اللہ تعالیٰ ان کے لئے برباد ہوگی کیا فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ َلَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ َلَّذِينَهُمْ يُرَاهُونَ فرمایا فرمایا بربادی ہے ان نمازیوں کے لئے جو ریاہ کاری کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا یہ کام بڑا مشکل ہے للاحیت پیدا کرنا یہ مشکل کام ہے شیطان بڑا اٹیک کرتا ہے اسی طرح کوئی شخص ہے وہ اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہے شیطان کیا کرتا ہے اس پر اٹیک کرتا ہے کہتا ہے وَا 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 تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے اللہ کی راہ میں بڑا دیتا ہے لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے جو ہی یہ آیا ساری سخاوت برباد ہو گئے پیسہ بھی چلا گیا پیسہ بھی لگ گیا اور نیکی بھی پلے کو سنائی اس لئے حدیثِ باق میں ایسرکال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دہنے ہاتھ سے دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ سن تاکہ شیطان تمہارے اوپر اٹیک نہ کرے شیطان تمہارے اوپر حملہ نہ کرے تو اس لئے یہ میں آپ کس لئے ارز کر رہا ہوں یہ فرض ہے میرا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے ساتھ یہ ضرور توفیق مانگا کریں لازمی یہ توفیق کی دعا کیا کریں یا اللہ صرف اپنی رضا کے لئے صرف تیری رضا کے لئے لوگوں کے لئے نہیں چونکہ عجر تو کسی نے کیا دینا یا لوگ کیا دے سکتے عجر دینے والی تو میرے رب کی ذات اللہ کی ذات اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تو ذہن میں یہ رہے حج حج پہ گیا شیطان نے یہ ڈال دیا اب آپ پس جائے گا نا لوگ تجھے حاجی کہیں گے اب تیرا نام حاجی پڑ جائے گا جو ہی ذہن میں یہ تصبر آیا یا کسی نے حاجی کہا تو کہا وہاں میں حج کر آیا تب لوگ مجھے حاجی کہتے ہیں حج فوراں تباہ ہو گیا زائع ہو گیا حج زائع ہو گیا کوئی بھی فرض آپ لے لیں کوئی بھی عبادت لے لیں اسلام میں جو جو بھی عبادت ہے دریا میں ڈال اس کا مطلب کہا ہے دریا میں جو چیز جاتی ہے واپس نہیں ملتی تو ختم ہو گئی فرمایا اس لیے جب بھی نیکی کر ذہن میں رکھ دریا میں ڈال دی اب اس کا ذہن میں نہیں لانا نیکی کر دی یا اللہ شکر کر یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیک کام کے لیے یہ ازال بکشا سجدہ شکر دا کری اللہ کی بارگاہ میں جب یہ ہو جائے گا تو پھر دیکھئے گا رب کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کیسا ہی نام و اکرام دیتا ہے اب صحابہ اکرام نے دوان اللہ تعالیٰ مجموعین کی زندگیاں اور ان کے کردار اس لیے بلند ہے ان کے نام آج روشن ستاروں کی طرح ہمارے ممبر اور محرام میں اس لیے سجے ہوئے ہیں اور آج ان کے نام اس لیے چمک رہے ہیں کہ انہوں نے جو جو عمل کیا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا کچھ اور نہیں تھا نمالِ غنیمت ناکشور کشائی چاہیے تھا یہ صرف ایک چاہتے تھے ہم سے ہمارے رسول راضی ہو جائے ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے جس میں وہ راضی ہو گئے وہ اس میں راضی ہو گئے جس سے وہ نراض ہوئے وہ اس کو چھوڑ دیا اور ایسے انہوں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو ایڈاپٹ کیا اور حاصل کیا اور ان کی رضا کو چاہا کہ انہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے ویسا ہی کیا حضرت علیہ کی نواد میں آپ کچھ پہلے بھی سنائی تھی کسی درس میں حضرت علیہ وسلم نے ایک جگہ سے گزرتے تھے جب یہ میدانے یہاں خطبہ ہوتا ہے حج کا میدانے عرفات میدانے عرفات چٹیل خالی جگہ کوئی اوپا تو رکھتا نہیں کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک جگہ سے گزرتے تھے تو سر ایسے نیچے کرتے اور پھر آگے گزرتے سواری سے جب بھی گزرتے تو کسی نے کہا آپ علیہ کیا کرتے ہو چٹیل مدان ہے یا اوپر کوئی چیز تو نہیں کہ لگے تم سر نیچے کرتے ہو کہتے ہیں مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے جب دس ہجری میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے تھے سرکار نے یہاں سے گزرتے سر مبارک ایسے کیا تھا میں تو حضور کی سنت اور رضا کو یاد رکھتا یہ ہے للہیت یہ ہے اللہ کی رضا ان میں سے کس کس سے ابھی کا میں ذکر کروں ہر ایک یہ اپنی اپنی ادائیں تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیث علیہ وسلم انہوں نے اپنی بیویوں کو سوڑ دیا ہے وہ چلی گئی اور یہ ان کا جو درمیان میں الہدگی ہے یہ للہیت کے طور پر ہے اللہ کے لیے ہے کوئی ذاتی اور معاملات نہیں ہیں تو فرمایا وہ لوگ اے پیارے حبیث علیہ وسلم ان کو مالگ اپنا بیت المال میں سے جو بیت المال ہے مسلمانوں کا جو وزارت خزانہ ہے مسلمانوں کی اس میں سے ان کو جتنا خرچ ہوا ہے حق مہار والا جو بھی ہے وہ سارا ان کو ادا فرما دیں اور سرکار وعالہ وسلم نے ان کو ادا فرمایا ان کو ادا فرمایا گیا بقیدہ طور پر وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اللذی انتم بھی مومنون جس پر تمہارا ایمان ہے ظاہری طور پر ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اس کو محسوس بھی کیا کہ یہ کیا ہے دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ڈانٹ دے دی فرمایا نہیں خبردار اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ فیصلہ کس کا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کہ جب فیصلہ آ جائے ادا قضا اللہ وَرَسُولَهُ آمَرًا جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے تو پھر کسی ایمان والے کو اس میں اختیار نہیں ہے پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے میں دعا کروں گا اور یہ جو خصوصا جو میں نے بات عرض کی للہیت کی کوشش کریں شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے بہت سخترین ہمارا یہ دشمن ہے اللہ نے اس کو عدو مبین کہا ہے قرآن میں تمہارا کھلا دشمن ہے اِنَّ شَيْطَانَ لِلِنْسَانِ يَدُوْهُ مُبِین بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کھلے دشمن نے ہر لمحہ ہم پہ اٹیک اور حملہ کرنا ہے ہم نے ہر لمحہ اس کے لئے تیار رہنا ہے اور ہر لمحہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے جو کام لے کریں اس میں فوری طور پر ساتھ اللہ سے یہ توفیق میں ہوئے یا اللہ شیطان کے اٹیک اور حملے سے بچانا کہ یہ میں کہا رہا ہوں تو لوگ یا یہ چیزیں اس سے بچانا اللہ کے ہم بہت بڑا اچھر ہے میرا مالک ہمیں یہ عجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے تو ساتھ اللہ تعالی شیطان کے حملے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاہ المبین